بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان بھی تڑپ اٹھے اس واقعوں کو سننے کے بعد آپ کا دل بھی پھر آئے گا واقعہ کربلا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جس کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے دل سے اتر نہیں سکا کیونکہ یہ واقعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نواز سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وابستہ ہے اور اس سے ہر سال محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے گھرانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور کربلا کے اس واقعہ کو تیرہ سو اٹھتر سال گزر چکے ہیں اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا واقعہ واقعہ کربلا ہے یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پوری کائنات ہل گئی تھی اس واقعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نوازے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا اور آپ کے پورے گھرانے کو بھی شہید کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو شہید کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ یزیدی چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ہمارے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں لیکن نوازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی پر قائم رہے اور اپنے نانا کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ یزیدی آپ کے دشمن بن گئے یہ وہ غمناک واقعہ تھا جس سے جاندار اور بے جان سب خون کے آنسو رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو پچاس سال گزر گئے تھے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت امام حسین علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے مسلح پر تشریف فرما تھے کہ اچانک مسجد میں ایک سپاہی داخل ہوتے ہیں اور ایک خط نکال کر حضرت امام حسین علیہ وسلم کو دیتے ہیں جب یہ خط حضرت امام حسین علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ فرمانے لگتے ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجیوں تو آپ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھی دریافت فرماتے ہیں کہ اے امام علیہ وسلم اس خط پر کیا لکھے ہیں تو جواب میں آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں کے گورنر نے ہمیں بلائیا ہے تو حضرت امام حسین علیہ وسلم مدینہ کے حکم ولید کے پاس جاتے ہیں اور ساری صورتحال سے اگاہ کرتے ہیں تو ولید نے کہا کہ یزید بن معاویہ حکمران بن گئے ہیں اس کی بیعت کرنی ہوگی تو امام حسین علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہم اہلِ بیعتِ نبوت ہیں ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے امیر معاویہ نے اپنے بعد خلیفہ اسلام اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ میرے اس فیصلے کو قبول کریں اس وقت مدینہ میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے اور انہوں نے جزید کے حد پر بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا اس کی اثر وجہ یہ تھی کہ ایک تو امیر معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا تھا اور دوسرا یہ کہ اس نے اسلامی قوانین کی مخالفت کی تھی اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد یا اپنے رشتہ دار کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے اس خلیفہ کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ میں رہنے والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاص بندے ایک مقام پر کٹھے ہوئے اور سلیمان ابن سورد رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور خط میں یہ لکھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ بنائیں گے مختلف روایتوں کے مطابق تقریباً اٹھارہ ہزار خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے لکھے گئے اور آخر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا دوسری طرف یزید ایک فہاش پسند انسان تھا اور لوگوں کو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ انسان خلیفہ بنانے کے قابل نہیں تھا اور یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے پیروکار ہر حال میں اس کی بیعت کریں اس کے بعد ہی ان کی حکومت قائم رہ سکتی تھی جبکہ امام حسین علیہ السلام اس یزید کو نا اہل سمیتے تھے لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ روانے ہوئے اور پھر اپنے جانساروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جب یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے جانسار کوفہ جا رہے ہیں تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد جو کہ جابرو ظالم انسان تھا اس کو کوفہ کا گورنر منتقب کر دیا اور اس کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ ہی کوفہ جانے کی کوشش کریں تو ان کو راستے میں ہی ختم کر دیا جائے تو یزید کی کہنے پر ابن زیاد نے ایک لشکر آگے سے پھیجا اور انہی راستے میں ہی روک دیا اس کے بعد تین محرم کو عمر بن سعید چار ہزار سپاہیوں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور یزید کی شرائط کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا لیکن علیہ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے ان شرائط سے انکار کر دیا جس کی بدولت اس یزیدی لشکر نے فرات پر سپاہیوں کا پہلہ لگا دیا سات محرم کے بعد آپ پر اور آپ کے پیروکاروں پر پانی بند کر دیا گیا اور نہر فرات سے بھی پانی کی پبندی لگا دی گئے پانی کو بند کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکار پیاس کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گے اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے مسلسل تین دن گزرنے کے بعد بھی جب آپ علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو یزیدیوں نے آپ علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر دیا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے ایک رات کی محلت طلب کی اس رات کو آپ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو ذرا گھور کرو اور اپنے گربانوں میں جھنکو اور دیکھو کہ میں کون ہوں کیا میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو کیا تمہیں میری بے عزتی اور میرا قتل زیب دیتا ہے کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو میرے نانا نے ہم دونوں کے لئے فرمایا تھا کہ ہم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے لیکن اس فوج پر کوئی اثر نہ ہوا آہستہ آہستہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کو شہید کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے سبھی بہتر جانسار شہید ہو گئے اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھرے میں لیا لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا اور آخر کار ایک شمر نے یہ بدبختی مول لی اور تلوار کے ساتھ آپ پر حملہ کیا سنان بن عمر نے آپ پر تیر چلایا جس کے لگنے سے آپ گر گئے اور یہ شمر آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا وہ یزیدی چاہتے تھے کہ ہم حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اپنی حکومت قائم کریں گے لیکن ان کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا انجام ہو گا اور دوسری طرف حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور تاکہ آمد زندہ رہیں موسیقا موسیقا موسیقا